ویلکم ٹو میر آن اردر بلوگ کیسے ہیں آپ سب ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے صبح کے بچ گئے ہیں پانچ اور ایس جوزل میں اٹھ کے اپنے کاموں میں لگے ہوئی ہوں چائے میں نے چڑھا دی ہے اپنے لیے اور ساتھ میں ہی میں نے تباہ بھی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے آٹا میں نے نکال دیا تھا تھوڑا سا سافٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد بنانا ہے میں نے ہمارے لیے بریک فاست گھیلری میں گھی نہیں تھا تو سوڑا سا میں نے ڈبے میں سے گھی ڈال لیا پہلے کیونکہ آرتی اس میں سے یوز کرتی رہتی ہے پر اس میں ڈالتی نہیں ہے تو یہ جب بھی موقع لگتا ہے مجھے ہی ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد میں بنا رہی ہوں ہمارے لیے پرونٹے اور تین پرونٹے بنانے میں جدہ دیر نہیں لگی چائے بھی میری ابل چکی تھی اس کو اتار کے میں نے رکھ دیا اور جو سکول لے جانے وہ ولی چائے میں نے چڑھا دی اس کے بعد میں آکے بیٹھ گئی تھی کیونکہ چائے بھی میری بن چکی تھی کچھ چارجر وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان سب کو میں نے سمیچ کے رکھ دیا کینڈی آکے میرے پاس بیٹھ گیا ہے اور میں سوچ رہی تھی نیوز پیپر آ جاتے تو میں پڑھ لیتی پر ابھی تک نہیں آئے ہوئے تھے آج کل نیوز پیپر والے کو انہیں بولا تھا تھوڑا جلدی دے جائے کرتا تاکہ جانے سے پہلے پڑھ پائیں پر اس کا من کرتا ہے وہ تب ہی لے کے آتا ہے کئی پر وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے پاس آئے نہیں تھے نیوز پیپر سونی نہا کے آ چکی تھی اور اپنے بال کھول کے سلجھانے لگ رہی تھی اس کے بعد سونی کے میں کروں گی قوم اور اس سے پہلے میری چائے چھان کے حضبن نے لا دیتی تو میں اپنی چائے پی رہی ہوں سبھی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ صبح پہلے میں جب اپنا کام کر لیتی ہوں تو یہ چائے مجھے حضبن کیوں پکڑاتے ہیں اصل میں انہیں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے چائے پکڑانا خود وہ پیتے نہیں ہیں بس یہ ان کی حیبٹ ہے کہ چائے چھان کے ہمیشہ مجھے دیتے ہیں اس کے بعد میں نے سونی کی گونتی ہے چوٹی اور سونی اپنے کام باقی سارے کرنے میں یہ ہو گئی ہے فری اب میرا بھی نہانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نہانے چل پڑی ہوں اور سونی بس اپنے چھوٹے مٹھے کام کرے گی وہ بھی ٹائم پاس کرتے ہوئے اسے کوئی جلدباجی نہیں ہوتی ہے پر اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے ریکارڈنگ ہون کر رکھی ہے اور وہ آرام سے فرصہ سے فون لے کے بیٹھی ہوئی ہے یہ بات میں نے اس کو ریکارڈنگ کی بعد میں شام کو بتائی کہ یہ دیکھ فون میں لگی ہوئی تھی تو ہزبن نے کر دی ہمارے ٹیفن پیک اور سارے علاقے رکھ دیئے ٹائننگ ٹیبل پہ میں نہا کے آ چکی ہوں اب بس قوم وغیرہ کرنی رہ گئی ہے وہ سب کرنے کے بعد میں پہنوں گی شوز آج ایکچولی میں شوز پہننے کی سوچ رہی تھی کیونکہ سارا دن کھڑے رہنے سے پیروں میں بہت زیادہ درد بڑھا ہوا ہے تو شوز پہنے سے تھوڑا سا ریلیکس لگتا ہے کیونکہ شوز جو ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہوتے ہیں سیڈل وغیرہ کچھ بھی پہن لو کتنے ہی سوفٹ لے لو پر وہ مزا نہیں آتا جو شوز پہن کے آتا ہے تو یہ شوز پہننے کی میں نے آج سوچا ہے باقی دیکھتے ہوں دن میں پیروں میں شوز میں گرمی سی بھی لگنے لگ جاتی ہے تو کمپورٹیبل نہیں لگتا ہے سونی ہو چکی ہے ریڈی اور اپنے ٹیفنز وغیرہ ڈال رہی ہے اپنے بیگ میں اور میں بھی کافی حد تک ریڈی ہو چکی ہوں بس ایک دو چھوٹے موٹے کام رہ رہے ہیں شوز پہننے کے بعد اگر نیوز پیپر آ جائے گا تو ہم وہ پڑھ لیں گے سب ہو چکا ہے لیپٹوپ رات کو میں کام کر رہی تھی تو یہیں چھوڑ دیا تھا اس کو اٹھا کے میں نے رکھ دیا نیوز پیپر آ گئی تو میرے کو لگا کہ اب میں اپنے نیوز پیپر پڑھ سکتی ہوں اس سے پہلے میں نے اپنے ٹیفنز وغیرہ بیگ میں ڈال دی ہے بیگ پیک کرنے کے بعد میں نے واش پہن لی اور پھر میں نے دیکھا تو ابھی ہمارے پاس پاس ساتھ منٹ رہ رہے تھے تو میں نیوز پیپر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے لوکل واری نیوز پتہ نہیں چل پاتی اور دوپیر کو بھی ٹائم نہیں لگتا پھر شام کو تو بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو اگر موقع لگتا ہے تو اسے جلدی پڑھی لیتے ہیں یہ ہو گئے تھا ہمارا ٹائم ریڈی ہو کے نکلنے کا اور پھر ہم نے اپنے بیگز وغیرہ اٹھائے اور ہم پہنچ لیے باہر اور باہر موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا ہلکی ہلکی بھوندہ باندھی شروع ہو چکی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا سکول پہنچتے پہنچتے شاید ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی پر راستے میں بالکل بارش نہیں ہوئی ہے پر ویدر بہت ہی بیٹر ہو رہا ہے جہاں ہوا لگتی ہے وہاں ٹھیک ہے باقی جہاں ہوا نہیں لگتی وہاں بہت ہی زیادہ ہیومیڈیٹی ہو رہی ہے صبح کے ٹائم نہ ڈرائیو کرنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ بہت زیادہ روڈ پہ رش نہیں ہوتا ہے ویسے بھی ہم بہت ارلی نکلتے ہیں اس ٹائم اتنی زیادہ ٹرافک نہیں ہوتا ہے اگر اس سے ایک گھنٹہ بھی لیٹوں گے تو ٹرافک بہت زیادہ بڑھ جائے گا پر ہمارا سکول توڑا ارلی لگتا ہے سکس ففٹی پہ ہم پہنچ چکے ہوتے ہیں تو اس لیے اس ٹائم ٹرافک نہیں ہوتا شام کو میں اپنے سو کے جب اٹھی تو اس کے بعد مجھے کافی زیادہ کام کرنا تھا آج اور آج شام کو باہر بارش ہو رہی تھی تو سونی سوے میں کرنے نہیں گئی تو میں نے بھولا اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لے گی تو وہ بھی میرے پاس بیٹھ جائے گی مجھے نوٹ بک بھی چیک کرنے تھی اور لیپ ٹاپ پہ تھوڑا کام تھا تو سب سے پہلے میں وحی کرنے کے لیے بیٹھیں کینڈی براؤنی دونوں میرے آس پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پورا موقع لگا ہوا ہے وہ کینڈی دردر مستی مار تا گھوم رہا ہے اور سونی کو میں نے اپنے پاس ہی بڑھا لیا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کر لے گی میرے پاس بیٹھیں آج کا ولوگ یہی ان کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ولوگ میں تینک یو